مازی میں اگرچہ کاروبار مردوں کا ہی پیشہ مانا جاتا تھا لیکن اب آسر حاضر میں خواتین نصریب تجارتی شعبے کو اپنا رہی ہے بلکہ کامیاب کاروباری کے طور بھی اُبھر کر سامنے آ رہی ہیں جی ہاں یہ ہیں رزیہ خان جو کہ گزشتے چار برس سے ریڈی میٹ کبروں کے کاروبار سے واپستہ ہیں پہلے پہل یہ آن لائن طریقے سے کبروں کا کاروبار کر رہی تھی تاہم سارفین کی بھٹی تعداد اور کاروبار میں کچھ حد تک ہوئی وسط کے بعد رزیہ نے اپنا ریڈی میٹ کبروں کا شوروم کھولنے کا فیصلہ کیا کچھ الگ کرنے اور اپنے والدین کی مدد کے جذبے سے سرشار یہ باہمت خاتون تقریباً ایک برس سے شہر اسری نگر کے کارنگر علاقے میں شوروم چلا رہی ہے یہ ڈیزائن، فیشن اور مواد سے متعلق کپڑوں کی کافی جانکاری رکھتی ہے رزیہ نے اپنے شوروم میں مردوں کے علاقے قسم کے ریڈی میٹ ملبوسات مناسب قیمتوں پر دستیاب رکھے ہیں وہی خواتین اور بچوں کے لیے بھی یہاں منفرد کلکشہ رکھے گئی ہے یہاں پہ جتنے بھی آلموسٹ کلائنز یا کسٹمرز آتے ہیں ہم is bir کو بہن سا کر رکھے ہیں اور بے ماسم آپ سے بیانی میں سے ہوگی ہے ہیں مہ دائی دونوں کے علاقے میں رہے ہیں موان شکریہ سانے تکراتر ہیں اچھ کسی ہم پین س cảھ کمشن اور مشکل پر مواند یہاں سے ہوگی ہیں ذماتر ہیں آپ پروڈکٹ سے ڈیریٹیڈ اور اگر آپ نے کانفیڈنس ہے آپ اپنے ڈگنیٹی سنبھال کے بات کریں گے تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے شہری سری نگر کی رہنے والی چھتی سالہ رضیہ خان اگرچہ کم تعلیم یافتہ ہیں تاہم حاصل تجربے اور کاروبار کرنے کے طریقے سے یہ قطعی ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ یہ کم پڑی لکھی ہیں اس کاروبار کو شروع کرنے سے قبل رضیہ خان ممبے میں ڈی جے رہ چکی ہیں جبکہ انہوں نے پروڈکشن ہاؤس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے ذاتی زندگی میں کچھ تبدیلیوں کے بعد رضیہ نے کشمیر واپس لوٹنے اور کاروبار میں ہی اپنی ایک الگ پہچان بنانے کا فیصلہ کیا جس میں انہیں اپنے والدین کا برابر تاؤن رہا رضیہ کی رائے میں اگر عورت خود اعتمادی اور اپنے دائرے اختیار میں رہ کر کسی بھی شعبے میں اپنی قسمت آزمائی کرے گی تو کامیابی ضرور اس کے قدم چومے گی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ ہماری پروڈکٹس کی ریٹس دیکھیں گے اگر آپ ہماری پروڈکٹس کی ریٹس ہم نے بہت زیادہ ریزنیبل رکھیں لیکن ہم لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں الحمدللہ فیملی کی طرف سے کافی اچھا رسپونس رہا خاص طور سے والد کی طرف سے اور میری موم کی طرف سے تو میرے گھر والے بھی بہت خوش ہے ایون میرے ریلیٹرز بھی دیار ویری سپورٹیو کچھ بھی نہیں لگا کہ یہاں کے لوگ غلط سوچتے ہوں کہ اگر کوئی عورت بزنس کر رہے ہیں ہاں عورت کی ڈگنیٹی اس کے خود کے ہاتھ میں ہے اگر وہ اپنی ڈگنیٹی پکڑ کے چلے گی تو کسی بھی شعبے میں کام کر سکتے ہیں اس شوروم میں سیلز بوائی اور سیلز گرل دونوں کام کر رہے ہیں رزیہ خان اپنے کاروبار کو مزید گستر دینا چاہتی ہے اب آبیل کے نام سے یہ وادی کے دیگر عزلہ میں بھی اسی طرح کے شوروم عائم کرنے کی خواہش رکھتی ہیں تاکہ مزید لوگوں کو روزگار فرام کیا جا سکے اللہ کے ہاتھ پہ ہیں کیونکہ اللہ دینے والا ہے ان دو سالوں میں بہت حالات خراب رہے کوویڈ کی وجہ سے میرا جو اس کا پلان ہے اگر اللہ نے چاہا تو ایک فرنچائزی کھولنا چاہا جسے ایک ڈسٹرک میں چار سٹورز ہوں گے پھر دوسرے ڈسٹرک میں چار سٹورز ہوں گے جس بیکاوز آف دس کہ ہر ڈسٹرک میں اگر یہ سٹورز رہیں گے جتنے زیادہ سٹورز ہوں گے پرائز میری پرادکس کے اتنے کم ہو جائیں گے لوگوں کو اتنا فائدہ ہوگا شادی کے بعد سب کی لائف چینج ہو جاتی ہے آپ میں خود میں کچھ ایک ویل پاور ہونی چاہیے اور آپ میں ایک ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ آپ دونوں زندگیوں کو آرام سے یہ کر سکے ہو اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں سنبھالنے ہیں تو شکایت کم رکھنی چاہیے کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے آج کر خواتین مردوں کے شانہ بشانہ نہ صرف کام کر رہی ہے بلکہ مختلف شعبجات میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بھی منوا رہی ہے تعلیمی شعبہ ہو یا سائنس ان ٹکنالوجی فن، عدب، کھیل، کود ہو یا کاروباری شعبہ ہر ایک میدان میں خواتین کامیابی کے ساتھ آگے پٹ رہی ہے پیٹی بھارت کے لیے سری نگر سے پرویز الدین کی خاص ریپورٹ